سلام علیکم کلاس پور امیر ہے کہ آپ حریصہ ہوں گے آج ہم نے کرنا ہے عدو بی کا کام عدو بی میں ہم لوگوں نے کرنا ہے یونیت ون کو کمپلیٹ تو دیکھئے سب سے فرس پارٹ تو ہم نے اس کا کر لیا تھا اب ہم نے اس کی کرنی ہے سرگرمیاں سوال نمبر ایک ہے آپ کے پاس مثال کے مطابق دروس بات کے سامنے ٹک اور غلط بات کے سامنے کروز کا نشان لگائیں علیف پہ آپ کے پاس ہے بمانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں یعنی جس لفظ کا کوئی مطلب ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے تو اس کے آگے ہم نے کیا لگا دیا ٹک نیکسٹ ہے آپ کے پاس لفظ کی جمع نہیں ہوتی بچو لفظ کی جمع ہوتی ہے الپاس تو یہ کیا ہوا پھر نیکسٹ ہے آپ کے پاس جملہ وہی ہے جو پورے معنی دے یعنی جملہ وہی ہے جسے ہمیں کوئی بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو یہ کیا ہوا ٹک نیکسٹ ہے آپ کے پاس اردو میں محمل لفظ نہیں ہوتے اردو میں محمل لفظ ہوتے ہیں جیسے کہ کھانا وانا تو یہ پھر کیا ہوا کروس سوال نمبر دو ہے آپ کے پاس مثال کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے علیف پہ ہے انسان کے موز سے نکلی ہوئی آواز کیا کہلاتی ہے یعنی انسان جو بھی بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں حرف کہتے ہیں یا جملہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں آپ کو جو ورکشیٹ کا پیز نمبر ہے 103 اس پہ دیکھئے بمائنی لفظوں کو کیا کہتے ہیں یعنی جن لفظوں کے مطلب ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں الفاظ کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں حرف کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس بمائنی لفظوں کو تو کیا کہتے ہیں یعنی ایسے لفظ جس کا کوئی مطلب نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں حرف کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں محمل کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محمل کہتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس اپنا سبق یاد کرو کیا ہے ہمیں اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اپنا سبق یاد کرو یہ حرف ہے لفظ ہے کلمہ ہے جملہ ہے تو یہ کیا ہے جملہ ہے کیونکہ اس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے سوال نمبر تین ہے آپ کے پاس مثال کے مطابق خالی جگہ میں لفظ لگنا چاہیے اس کے گیر دائرہ لگائیے یعنی کہ یہاں پہ جو دو لفظ دکھے ہوئے آپ نے یہاں پہ لکھنے بھی ہیں اور اس کو سرکل بھی کرنا ہے دیکھئے فرس پہ انسان کے موز سے نکلی ہوئی آواز ڈیش ہوتی ہے لفظ ہوتی ہے یا حرف ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے لفظ ہوتی ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس بمائنی الفاظ کو ڈیش کہتے ہیں یعنی جن لفظوں کے مطلب ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں یا کلمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس بمائنی الفاظ کو ڈیش کہتے ہیں جن لفظوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا انہیں کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں محمل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محمل کہتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس پورے معنی دینے والا الفاس کا مجموعہ ڈیش ہوتا ہے جس سے مطلب ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے یا کلمہ ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اسے آپ نے یہاں پہ بھی لکھ دیا نیکسٹ ہے آپ کے پاس جملے میں الفاس ڈیش ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں یا پورے ہوتے ہیں کم ہوئے تو پھر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیا ہوا پھر پورے ہوتے ہیں کیا لکھو گے پورے ہوتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس گپ شب میں شب تیش ہے شب کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو یہ کیا ہے کلمہ ہے یا محمل ہے تو یہ کیا ہے محمل ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس تال مٹول میں تال تیش ہے تال کا مطلب ہے یہ کلمہ ہے یا محمل ہے تو یہ کیا ہے کلمہ ہے بچو اب ہمارے پاس فرق شیط کا پیج نمبر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے سب سے اوپر مضمون سوال نمبر ایک ہے سفائی پر مضمون لکھیں سفائی نصف ایمان ہے نصف ایمان کا مطلب ہے آدھا ایمان ہے ہمیں سفائی کا حاصل حیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو سفائی بہت پسند ہے ہمیں ساپ رہنا چاہیے اور پاک لباس پہلنا چاہیے ہمیں نہ صرف گروہ بلکہ سکول کو بھی ساپ رکھنا چاہیے صحت مند رہنے کے لئے سفائی بہت ضروری ہے اب بچو یہ ورکشیٹ کے پیجز میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پیج نمبر ہے 102 نوٹ کر لیں اسے یہ بچو ورکشیٹ کا پیج نمبر ہے 103 اور بچو یہ ہے ورکشیٹ کا پیج نمبر 114 نوٹ کر لیں بچو یہ سارا کام آپ نے نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور اس کے بعد اسے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اوکے اللہ حافظ بچو اب ہم نے اب ہم نے اٹھو رائٹ لنگ کا کام کرنا ہے جس میں دیکھیں یہ میں نے پیج ریڈی کیا ہے یہاں پہ میں نے ڈیٹ مینچن کی یہاں پہ سبق نمبر ایک خمد یہاں پہ ویک ٹوے مینچن کرنا ہے پھر ایک لائن چھوڑ دی ایسے پہلا ورڈ ہم لوگوں کے پاس ہے انتہا غمزدون آسرا ٹو ٹائم میں آپ کو لکھنا چکھاؤں گی پھر پائپ ٹائم آپ نے ہوتھ لکھنا ہے اور نیچے ایسے آپ نے اینڈنگ لائن ڈرہ کرنی ہے اب بچو سب سے پہلا ورڈ سے آپ کے پاس انتہا اب یہاں پہ ڈالیں گے آپ الیف ایسے پھر آپ نے نون کی آدھی شکل بنائی ایسے پھر اس کے اوپر نکتہ اب تے کی آدھی شکل بنانی ہے آپ نے ایسے پھر ہی الیف انتہا ایک بار پھر سے میں لکھنی ہوں اسے یہ دیکھیں وہ اور سے دیکھئے گا الیف اب میں نے نون کی آدھی شکل بنائی پھر یہ دیکھیں تے کی آدھی شکل بنائی پھر یہ الیف کھاؤ انتہا اب بچو میں نے یہاں اب بچو یہ میں نے تری ٹائم لکھتی ہے آپ نے اسے فائٹ ٹائم لکھنا ہے ٹھیک ہے بچو نیکسٹ ویڈے ہمارے پاس کم زدوں اب دیکھیں یہ ہم نے کیسے لکھنا ہے یہ دیکھیں ہمزہ ڈالا ہم نے ایسے اس کو نیچے سے ایسے کیا میم میم آدھا اوپر ہوتا ہے لائن کے اور آدھا نیچے اب دیکھو زال پیر دال پھر واو یہ لائن کے اوپر ہی ہوتے ہیں نور جو ہوتا ہے آدھا لائن سے اوپر اور آدھا ایسے لائن سے نیچے پھر سے ہم دیکھیں گے اسے یہ دیکھیں لائن اسے تھوڑا لائن سے نیچے لے گیا آنا ہے زال دال واو نون گننا ہم خمزدوں ٹھیک ہے میں نے تری ٹائم لکھا آپ نے فائف ٹائم اسے لکھنا ہے نیچٹ ورڈ ہے ہمارے پاس آسرا سب سے پہلے آپ نے ایسے لائن سے سین کے شوشے بنائے پھر ایسے پھر الیف ڈال دیا آسرا پھر سے میں لکھوں گی اسے گھوڑ سے دیکھئے گا ٹائم لکھا یہاں بھی لکھا ہوئے ٹو ٹائم میں ڈال لکھوں گی آپ نے اسے فائف ٹائم لکھنا ہے اب بچو دیکھو کیسے لکھیں گے اسے دیکھیں اب اسے ایسے کیا ایسے اور پھر نون غنہ اور یہ دیکھیں نون غنہ جو ہے نا یہ دونوں چیزیں برابر نہیں آئیں گی اب ہم اس میں نکتے ڈال دیتے ہیں ایک بار میں پھر سے لکھوں گی اسے کاف شین یہ یہ دیکھیں ایسے نیکس ورد ہے ہمارے پاس توفیق اب اسے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے تے کی آدھی شکل پھر واو ایسے بنایا پھر دیکھیں فے کی آدھی شکل یہ دیکھیں فے پھر یہ پھر کاف بنایا آپ نے ایسے توفیق پھر سے لکھ رہی ہوں گھر سے دیکھ گا ایسے کیا تے کی آدھی شکل بنائی اس کے ساتھ ہم نے لکھا واو پھر لکھیں گے فے یہ دیکھیں فے کو میں ایسے کیا پھر یہ دیکھیں یہ کی آدھی شکل بنائی اور یہ ہم نے کاف بنا دیا توفیق اب بچو نیک سب سے لاس فرڈ ہے ہمارے پاس رہ نوما سب سے پہلے آپ نے رے لکھا یہ دیکھیں رے لکھا آپ نے اس کے بعد آپ نے خے کی آدھی شکل بنائی پھر میم علیف رہ نوما پھر سے دیکھ رہی ہوں میں اور سے دیکھ گا رے دیکھا آپ نے پھر یہ دیکھیں ہے کی آدھی شکل بنائی پھر نون پھر می ملی ما رہ نوما اب بچو یہ سارا کام میں آپ کو ایک بار دکھا رہی ہوں اور سے دیکھیں کیسے اپنے لائن ڈرہ کرنی ہے سب سے لاس پہ آپ نے یہاں پہ نام منشن کرنا کا اب بچو یہ نیکس پیج ہے اس کو بھی آپ نے ایسے کرنا ہے سبق کا نام مینشن کیا وی مینشن کیا پھر ایک لائن چھوڑی پھر آپ نے ایسے ہی یہ ورس لکھنے ہیں پانچ پانچ بار لکھنے ہیں اپنے امید ہے کہ آج کا لکچر بچو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ آپ نے لکھنے کے بعد ایک بار ان کی پریکٹیس بھی کرنی ہے اوکی اللہ حافظ